ہائی ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے جننی سرکشہ یوجنا یہ بھی ایک سکیم ہے آپ کے سلیبس میں تو اچھی طرح سے دیان رکھنا یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس ٹاپک میں کچھن پوچھا جا سکتا ہے فائنل ایگزیمنیشن میں لیٹ ایس گیٹ سٹارٹڈ جننی سرکشہ یوجنا جو یہاں پہ یہ ورڈ ہے یا الفاظ بھی آپ کہہ سکتے ہو جننی جننی means mother یا motherhood بھی آپ کہہ سکتے ہو ہندی میں ہم جننی مدر کو کہتے ہیں سرکشہ means protection یوجنا آپ سب کو فتاہی ہے سکیم جننی سرکشہ یوجنا یہ ایک سکیم نکالی گئی ہے سرکار کی طرف سے ایک ماں کے لیے ایک عورت کے لیے ایک ماں کی سرکشہ کے لیے تو ایک ایگزیمپل میں یہاں پہ آپ کو دے رہا ہوں جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹائم آ جاتا ہے جب وہ motherhood stage میں پہنچ جاتی ہے تو بچہ جننے تک تین stages ہوتے ہیں پہلے ایک عورت pregnant ہوتی ہے بعد میں delivery کا ٹائم آتا ہے وہ دوسرا stage ہوتا ہے ایک عورت کے لیے اور جو third stage ہوتا ہے جب وہ بچہ جنتی ہے تو بیبی کا دیکھ بال کرنا خود کا خیار رکھنا یہ اس کے لیے ایک third stage بن جاتا ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا during pregnancy or delivery کبھی کبھار بچے کی موت ہو جاتی تھی یا کبھی کبھار ماں مر جاتی تھی during this period یا جب کوئی لڑکی پہلی بار motherhood stage میں پہنچ جاتی ہے اس کو زیادہ پتا نہیں ہوتا ہے کس طرح وہ خود کو کیئر کرے یا بچے کا خیار رکھے تو اس stage میں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا اس کے بچے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سرکار نے اس سکیم لانچ کی ہے جننی سرکشہ یوجنا اس میں ایک بچے کو ایک ماں کو پوری production دی جا رہی ہے اس سکیم کے تحت سرکار یہ چاہتی ہے ایک عورت کی delivery کسی ایک سرکاری ہسپتال میں ہو یا کسی بھی ہیل سینٹر میں ہو تاکہ دونوں سرکشہ رہے بچہ بھی اور ماں بھی تو اس سکیم کا ایک ہی مقصد ہے to reduce maternal mortality rate motherhood کے سٹیج میں جو ماں مردی ہے اس کو کم کرنا یا بچے مرتے ہیں اس کو کم کرنا یہی مقصد ہے اس سکیم کا تو جو یہ سکیم ہے it is central sponsored سکیم تو یہ سکیم لانچ کب ہوئی ہے یہ دو ہزار پانچ میں سکیم لانچ ہوئی ہے تو اس سکیم کا مقصد کیا ہے to reduce maternal mortality rate and infant ratio جو یہ سکیم ہے یہ کس منسٹر کے انڈر کام کر رہی ہے that is ministry of health and family welfare تو ایم کیا ہے to promote institution delivery تو جو یہ سکیم ہے سرکار نے اس کو اسی لیے لانچ کیا ہے تاکہ ایک وومین کی delivery کہاں پہ ہو کسی بھی گورنمنٹ ہیلس سنٹر میں یا کسی بھی hospital میں تاکہ مادر کا بھی کھایا رکھا جائے اور بچے کا بھی کھایا رکھا جائے تو ہندوستان میں جتنی بھی states ہیں یوٹیز ہیں ministry of health and family welfare نے ان سبھی states اور یوٹیز جس کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے کچھ states کا نام LPS رکھا گیا ہے اور کچھ states اور یوٹیز ان کا نام HPS رکھا گیا ہے LPS means low performing states HPS means high performing states low performing states وہ states ہے جہاں پہ low institutional delivery rates پائے جاتے ہیں LPS low performing states یہ کچھ ایسے states ہے ان میں بہت کام delivery rates پائی جاتی ہے government hospitalوں میں یہاں آپ کہہ سکتے ہو health centerوں میں تو اس کے لئے سرکار نے کیا کیا ہے سرکار چاہتی ہے کہ ایک عورت اس کی delivery ایک government hospital میں ہو اس کے لئے government پیسہ بھی دیتی ہے ایک عورت کو تاکہ وہ آ سکے ان کی delivery کہاں پہ ہو ایک government hospital میں ہو جسے یہ فائدہ ہوتا ہے ایک ماں کی سرکشہ بھی ہوتی ہے اور بچے کی سرکشہ بھی ہوتی ہے pregnant women کو پوری guidance کرنا ان کو institution تک لے جانا یا ان کے document complete کرانا women کو پوری طرح سے help کرنا اس کے لئے ایک group کام کر رہی ہے social health activist group جن کو ہم آشا ورگرز بھی بولتے ہیں accredited social health activist ان کا کام ہوتا ہے اگر ان کے آس پڑوس میں کوئی pregnant women ہے تو اس pregnant women کے registration process اور ان عورتوں کو ان pregnant women کو insist کرنا for institution delivery یہ کام آشا ورگرز کو سوپا گیا ہے تو ان کو بھی اس scheme کے تحت ایک اچھا cash benefit مر رہا ہے کتنا مر رہا ہے وہ ہم آگے discuss کریں گے تو سرکار نے سبھی states یوٹیز دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیے ہے ایک کا نام رکھا ہے lps low performing states and ڈیوائیڈ high performing states high performing states وہ states ہے جہاں پہ institutional delivery rate بہت اچھی پائی جاتی ہے ان states کو ہم بولتے ہے high performing states لیکن جہاں پہ low institutional delivery ہوتی ہے ان states کو ہم بولتے ہے low performing status تو یہ ایسے 10 states ہے ان کے نام بھی یہاں پہ آپ سرکار گڑ آسام راجستان اوریسا جمع کشمیر تو ان LPS states میں institutional delivery improve کرنے کے لئے سرکار نے ایک strategy اپنائی ہے سرکار نے کہا ہم ان عورتوں کو زیادہ پیشان دیں گے جو LPS states سے بلانگ کرتے ہے تاکہ institutional deliveries میں improvement ہو جائے تو اب ہم یہاں پہ بات کریں گے beneficiaries eligibility and cash assistance ان LPS states all women including BPL SC ST and other whose age is above 19 can take benefit up to live birth دو بچے جننے تک کوئی بھی محلہ جو LPS states میں کسی بھی state میں رہتی ہے LPS states یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کون کون س state ہے جو LPS category میں فال ہوتے ہے اور جن عورتوں کے age 90 سے above ہے up to two live birth ان کو cash package دیا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو in ruler areas 1400 rupis mother package 600 rupis asha package LPS states ایک mother کو کتنا دیا rupis مر رہا ہے ruler areas میں اگر ہم urban areas کے بات کریں rupis 1000 mother package and 400 asha package اگر ہم بات کریں گے HPS states وہاں پہ کتنا cash assistance is دیا جا رہا ہے ruler areas 700 mother package 600 asha package in urban areas 600 mother package and 400 asha package اب ہم بات کریں گے success rate جو اس scheme ہے جنر سرکش یوج اس scheme سے کتنا فائدہ ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 2005 میں جو infant motility ratio تھا 55.7 per 1000 live birth تو 2015 تک کتنا کم ہوا ہے 35.3 تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا فرق پڑ رہا ہے اگر ہم maternal ratio دیکھیں گے per 1 lakh live birth in 2006 250 out of 1 lakh اس time maternal ratio تھا تو اب کتنا ہے 2013 میں اس کو 170 پایا گیا ہے تو بہت زیادہ کم ہوا ہے تو last میں پھر سے میں repeat کر رہا ہو ان pointers کو آپ ضرور یاد رکھ سکیم it comes under ministry of health and family welfare this سکیم is 100% funded by center government اس میں 100% fund center government کی طرف سے ہوتا ہے aim کیا ہے اس میں reduce maternal mortality ratio and child mortality ratio LPS کا مطلب کیا ہوتا ہے those states having low institutional delivery HPS states کا مطلب کیا ہوتا ہے those states having high institutional delivery rates تو یہ تھی سکیم جنر سرکش یو جنا next ویڈیو میں ہم اور ایک سکیم discuss کریں گے تو جو ہی یہ topics complete ہوں گی اس کی پی آپ آپ کو telegram گروپ پہ ملے گی اگر telegram گروپ جوائن نہیں کیا ہے تو اس کو جوائن کر لیجے تا کہ timely آپ کو